کیا قطر والوں کو چاہیے کہ حضرت عمر کی شہادت سے حضرت سین کی شہادت تک فلم بنائیں یہ کبھی بھی پوسی بلنی ہوگا سنی کم از کم حضرت عمر کی شہادت کے بعد فلم نہیں بنا سکتے اسی لیے کسی نے جرت نہیں کی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر سنیت کا مقدمہ کمزور ہونا شروع جائے گا سنیت کا انجینئر صاحب کا نہیں میں اہل سنت کے منج پہ ہوں منج والا سنی ہوں سنی سنی نہیں ہیں اس میں پھر آپ کو جو خلافت و ملوکیت میں مولا مدودی رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا وہ سب کچھ فلمانا پڑے گا اور اس کی سپورٹ میں میں نے کربلا والے اڈسرچ پیپر میں بخاری مسلم سے جو احادیث بیان کی ہیں بتانی پڑے گی مجھے بتائیں اگر یہ وہ فلم بنائیں عزت عثمان کا دور خلافت ہی نہیں فلم آ سکتے وہ پہلے چھ سال فلم آ سکتے ہیں آخری چھ سال نہیں فلم آ سکتے ہیں ہاں ایران والوں نے کیا ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت کے آخری چھ سال اور حضرت علی کی خلافت کے پانٹ سال ان کی شہادت تک یہ گیارہ سال انہوں نے شہیدِ کوفہ نام کی ایک فلم بنائی ہے بائیس اکسات میں مولا علی علیہ السلام لکھیں شہیدِ کوفہ لکھیں تو وہ فلم کھل جائے گی جس کے وہ سین وہ ہمارے اداعہ پورٹل والے کئی ایک ویڈیوز میں اب ازرغفاری والی ویڈیو میں بھی وہ کلپ دکھائے گئے ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ تو پھر اور اس کے اینٹ پہ انہوں نے سارا بتایا کہ ہم نے یہ تو اہلِ سنت کی کتابوں سے یہ لیا ہے ان کو تو چھوڑ دیں میرے کرونا والے رسرچ پیپر میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو صحابہِ کرام شروع میں ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب وہ ان کے قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے اپنے ایک بھائی کو اسے کوفے کا گورنہ لگا دیا ولید بن اقبا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تو اینڈ پہ لوگوں نے وہ چار رکھتے پڑھا دی فجر کی لوگوں نے کہی کہ نماز پڑھائی اس نے کہا اگر تھوڑی پڑھائیے تھے میں اور پڑھا دینا حضرت عثمان تک شکایت پہنچی کہ یہ جو آپ نے توفہ ہم پہ مسلط کیا ہے نا سب سے امپورٹن سیٹی کے اندر کوفے میں دو ہی مراکست تھے مسلمانوں کے اس وقت پر حجاز مدینہ کے بعد رومن امپائر گری ہے تو شام بیت المقدس اور وہ پورا ایریا اور ادھر پہ پرشین امپائر گری ہے تو کوفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان اپنے دور میں اسے فوجی چھونی ڈیکلئر کیا تھا وہاں گورنن لگا دیا اب لوگ پھر حضرت عثمان کو شکایتیں لکھ رہے ہیں کہ یہ توفہ اپنا واپس بلائیں بخاری میں بھی بلکہ حضرت عثمان کے چپٹر میں یہ دیس موجود ہے کہ لوگ چیما کوئییں کر رہے ہیں کہ میرا عشتدار ہے تو میں اسے کوڑے نہیں لگواؤں گا تو میں اس طرح نہیں کروں گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور مسلم شریف میں پوری تفصیل موجود ہے حضرت علی بیٹھے ہیں حسن ابن علی بیٹھے ہیں اور عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہیں حضرت جعفر تیار حضرت علی کے جو بھائی تھے ان کے بیٹے ہیں یعنی حضرت علی کے بتیجے انہی سے پھر حضرت علی نے اپنی بیٹی زینب کا بھی نکاح کیا تھا یہ وہی زینب ہے جنہوں نے یزید کے دروار میں خطبہ دیا تھا اور یہ دو بڑے لڑلے بیٹے ہیں حضرت علی کے کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا جب ان کے خانون فوت ہوئے حضرت جعفر کی بیوی تھی اسمہ بنت عمیس وہ شہید ہوئے غزب موتا میں تو حضرت ابو بکر نے ان سے شادی کی ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے پھر حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو پھر ان سے شادی کر لی حضرت علی نے تو وہ محمد بن ابی بکر کی پرویش انہوں نے کی محمد بن ابی بکر عبداللہ بن جعفر یہ دونوں اسمہ بنت عمیس کے بیٹے ہیں ماں دونوں کی قومن ہیں باپ علاقے ہیں ایک کا باپ ابو بکر ہے دوسرے کا حضرت جعفر ہے رضی اللہ عنہم علیہ السلام حضرت عثمان نے کہا کہ علی کوڑے لگاؤ اسے حضرت علی نے کہا حسن صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کوڑے لگاؤ حضرت حسن نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے یعنی جو میٹھی کھاتا ہے یعنی حضرت عثمان خود اس طرح کے لوگوں کو گورنر لگاتے ہیں اور جب ان کو سزا دینے کی باری ہے یہ تو ہمیں آگے کرنے ہیں تو اس وقت تو قبائلی تاثب تھا یہ بنو امیہ سے ہیں ہم بنو آشین سے ہیں تو ہم کیوں دشمنی مول نے حضرت عثمان نے اپنے باپ کی باپ نہیں مانی اس سے آپ ریونج کا اندازہ لگائیں اس وقت کتنا تھا پھر عبداللہ سے کہا تو وہ کھڑے ہوئے انہوں نے چالیس کوڑے لگائے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام چالیس لگاتے تھے اور حضرت عمر اسی لگواتے تھے مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن میں چالیس پہ اقتفاہ کرتا ہوں بہت سے میرے صاحب ہی اسی لگانے چاہیے تھے تو اس طرح کی چیز یہ کس طرح فلم آ سکتا ہے کوئی پھر کہاں تک بات جائے گی حضرت عثمان کا معاصرہ کرنے والے کئی ایسے اصحاب ہیں جو صلح اہدیویہ کے اصحاب ہیں طبی تو صحیح بخاری میں آتا ہے سکس نینٹی فائیو نمبر حدیث جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ مدینہ پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہم نماز ان کے بیشے پڑھ لیں تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں الگ رو تو حضرت عثمان کو پتا تھا یہ مسلمان ہیں جو مزہ نبی میں قابض ہوئے ہیں اور مجھے معصور کر دیا حضرت عثمان کی شہادت کیسے لیے سواب میری ایک ویڈیو ہے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس نام سے ڈاکٹر سرار کی تصویر لگی ہوئی ہے اس میں مولا مدودی کی لگی ہوئی ہے میری لگی ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ڈاکٹر سرار صاحب یہ فیلڈ ہی نہیں تھی انہوں نے خام خام مدودی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے دی کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھا میں اس سے اگری نہیں کرتا تو آپ کے اگری کرنے سے تاریخ تو نہیں بدل جانی ہے حدیث کی کتابیں تو نہیں بدل جانی ہیں اگر کوئی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی تو غائب نہیں ہونے کی ہاں وہ اپنے آپ کو خوش کر لے کہ بلی مجھے نظر نہیں آ رہی تو اس لیے میرے بھئی یہ فلم نہیں بن سکتی جو بنائے گا نا اسے وہ رافظی ریکلئر کر دیں گے اس لیے ٹھیک حضرت عثمان کی شہادت تک ہی رکھیں اس فلم کے اندر بھی انہوں نے کیا ہی ایک سین چھوڑ دی ہیں مثلا میرے نزدیک سب سے بڑا جو انہوں نے کام ڈالا ہے اس فلم ہے حالانکہ میں سب زیادہ پروموٹ کر رہا ہوں عمر سیریز کو غزب خیبر انہوں نے فلم آئے ہی نہیں ہے کیا تھا ایک دو سین ڈال لیتے اگر خندق میں ابن عبدالود کا قتل حضرت علی کے آتھوں انہوں نے دکھا دیا تو خیبر میں مرحب کا قتل دکھا دیتے دس منٹ کی ویڈیو ایڈ ہونی تھی غدیر خوم کا خطبہ دکھائی کوئی نہیں حجت الودا کا خطبہ پھر بھی انہوں نے پریزنٹ کیا غدیر خوم کا دکھائی نہیں ہے تو ڈنڈی تو اس میں بھی ماری ہوئی ہے اور سقیفہ بنی سائدہ والا بھی جو کچھ دکھائی ہے وہ بھی فراد ہے اس طریقے سے نہیں ہوا جسے انہوں نے دکھایا ہے کچھ ٹھیک ہے کچھ غلط بھی ہے یہ جو بھی مرائی ہے اس میں بھی انہوں نے ظاہر ہے وہ سنیت کا مقدمہ انہوں نے پیش کی ہے اسلام کا مقدمہ پیش کرنا چاہیے تھا بہرحال اس میں بھی بہت کچھ ہے جو انہوں نے بتا دیا ہے وہ بھی بہت ہے یعنی جب حضرت علی کے پاس ابو سفیان آتا ہے کہ ایک چھوٹے قبیلے کا بندے کو خلیفہ چن لیا ابو بکر کو تو تم میرے ساتھ آؤ میں مدینہ کو پیادوں سے اور سواروں سے بھار دوں گا تم خلافت کے اقدار ہو تو ابو سفیان کو ڈانٹ دیا مولا علی نے اور کہا کہ جب تو مسلمان نہیں تھا اس وقت بھی دشمن اور اسلام کی عادت میں بھی دشمنی کر رہا ہے یہ انہوں نے فلم آیا یہ بھی فلم آیا ہے کہ جب حضرت عمر سے لوگ ملنے آتے ہیں تو ابو سفیان بار کتنی دیر انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو مکہ کا سردار تھا مجھے کوئی نہیں ملنا تو عمر ان لوگوں کو مل رہے تھے جو شروع میں مسلمان ہوئے تھے وہ ان کے نزدیک تو کمی کمی تھے وہ غصہ کھا گیا لیکن عمر نے کہا نہیں جو اسلام میں پہل کیے ہیں وہ پہلے ہیں یہ تو نہیں کوئی سردار ہے تو اب ادھر بھی مزے لوٹے اور ادھر بھی آ کے یہ بھی انہوں نے فلم آیا ہے جب شام فضا ہوتا ہے تو وہاں پہ سحیل ابن عمر کے سامنے ابو سفیان کہتا ہے کہ پہلے یہ لوگ ہمارے بادشاہ تھے اب ہم یہاں کے بادشاہ ہیں تو کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے بادشاہ بنا کے نہیں بھیجا وہ والا جو معاملہ اس طرح کے سارے سینوں نے فلم آیا ہے چھوڑا کچھ نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں چھوڑ بھی چھوڑا کچھ نہیں ہے